باب مر گیا ماں بیوہ ہو گئی اگر باب کی وراثت ہے تو آٹھویں حصہ ماں کا ہے آٹھویں حصہ ماں کا ہے آٹھویں حصہ ماں کا ہے ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو اگر باب کی وراثت ہے آٹھویں حصہ اس کو دو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا حق ہے بیٹیوں کا حق ہے انہیں دو تمہارے بیٹے تمہارے لئے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا تو ان پر مادی ظلم بھی ہے جانی ظلم بھی ہے روحانی ظلم بھی ہے نہ جیداد دیتے ہیں نہ ان کی رائے لیتے ہیں بیڑ بکری کی طرح کسی کی کھرلی پہ باندھ کے آ جاتے ہیں لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں پھر نکاہ کیا تھا چار سو درم چار سو اسی درم دنا ہے علی فاطمہ بنت محمد کو تمہارے نکاہ میں دیا قبول ہے کہ جو قبول ہے اور سجدے میں سر رکھتے ہیں یہ دعا مانگی اللہ کا نبو نے زور سے آمین کہا پھر آپ نے سب کو شہد کا شرورت پلایا یا چھوارے کھلائے پھر رفستی ہوئی مہینے بعد چھے ماہ بعد سال بعد یہ آپ فوراں ساری روایات ہیں حضرت علی آئے تو آپ کو اندر لے گئے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آپ کو نبی کی بیٹی مبارک اللہ آپ کو نبی کی بیٹی مبارک پھر فرمایا میری بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ معبوب تھا میں نے تیرہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے جن کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہوں اور جبریل آ کے سنا رہا ہو وہ بیلے پوچھنے جا رہے ہیں بیٹی کر دوں ہماری کون سی یہ غیرت ہے یہ کون سی عزت ہے خاندان سے باہر اچھا رشتہ ملے کرو خاندان کے اندر ملے وہ بہتر ہے وہاں کرو لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر دیکھو یہ ارائیوں کا بت توڑو راج پوتوں کا بت توڑو شیخ پتھان بٹ جاٹ پتھ نہیں کی کچھ بنائی پھر دیں گرم مسائلے یہ بت توڑو ان سے باہر نکلو میرے نبی نے دو بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن سے ٹکر 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 حضرت زینب کا نکاہ ابو العاص ابو العاص بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس امیہ کے پوتے کو اپنی بڑی بیٹی دیں اور عثمان بن امیہ میں سے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں رقیہ ام کلسوم اور جب ام کلسوم پہ انتقال کریں گے تو فرمایا اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو میں سو اور اس طرح مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیں بنو امیہ میں بیٹیاں دیں ایک بیٹی فاطمہ اپنے گھر میں دیں حالی کو اپنے خاندان میں شادی کی قریش خاندان سے باہر برادری میں شادی کی عرب حلالیہ مستلق پھر برادری سے بھی باہر یہودی نسل میں شادی کی حضرت صفیہ بن اسرائیل میں یہودیوں میں سے اپنے نبی کو تو دیکھو کیا کیا ہوگا ہم اپنے نبی سے بھی آگے جا چکے ہیں کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں نوجوان کہ جی شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں بچی بھی تیار ہے لیکن وہ کہتے ہیں بس ہم نے راجبوتوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے ارائیوں سے باہر نہیں کرنا ہم نے شیخوں سے باہر نہیں کرنا میں ان کو یہ کہ بھائی دیکھو بیٹا کوٹ میرے اس سے بچنا کہ برکت نہیں ہوتی اللہ سے مانگو نہیں ہو تو پھر صبر کر کے پی جاؤ اچھا بھائی بس کریں تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ تبلیغ میں جانا اس کو سیکھنا ہے یہ وہ زندگی کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتے عام طور پر ان کو نہیں سامنے لائے جاتا جس کی وجہ سے ہم ایسے الجھے پڑے ہیں میں آپ کے منت کرتا ہوں اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت سیکھو زندگی سیکھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو علماء سے رابطہ رکھو علماء کو عزت دو ہر فرقے کے عالم کو عزت دو آپ سے اختلاف کرے آپ کو برا بھلک ہے عزت سے سلام کرو محبت کرو تبلیغ میں وقت لگاؤ تو انشال آپ کی زندگی کے روشن باپ کھلتے چلے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے اللہ 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 لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ